نمسکار میں ہوں راحل سنہا ستہ کے سبھی نیوز مطروں کا سواغت ہے ستہ کی شروعات میں ستے پہ ستہ یعنی سات خبریں اور دلچسپ جانکاریاں سب سے پہلے امریکہ پہ ہوئے اب تک کے سب سے بڑے حملے کی بات ہوتی ودروہیوں نے امریکہ کے خطرناک ڈرون ایم کیو نائن کو مار گرائے ہے اس سے بائیڈن بوخلا گئے ہیں اور اب ہوتی ودروہیوں پر امریکہ کے گصے کی آگ پرستی تیہ ہے پھر حضباللہ کے ڈبل پلان پر ستہ کی کنجی ہوگی کیا اس بار حضباللہ حماس پر گیارہ نومبر کو راکٹ ورچہ کرنے والا ہے بورڈر پر نسر اللہ کی ریٹوان فورس بھی پہنچ چکی ہے آج ہم نے ستہ میں اس پر ایک ویسفوٹک ویڈیو گائی تیار کی ہے اس کے بعد اسرائیل کے اس سرنگ یدھ کی بات جو گازہ میں چل رہا ہے اسرائیل کی فورس حماس کی سرنگوں کو چن چن کر پاودر بنا رہی ہے لیکن اب بھی حماس کا سرنگ والا یہ قلعہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑی چنوٹی ہے یہ بھی سمجھیں گے لیکن اس سے پہلے کچھ بڑی خبریں دیش کی پیسے لے کر سنست میں سوال پوچھنے کے معاملے میں ٹی ایم سی سانست مہوا مہترہ مشکل میں ہے ایتکس کمیٹی میں مہوا کو سنست سے نشکاست کرنے کا پرستہ پاس ہو گیا ہے سوتروں کے مطابق یہ رپورٹ لوگ سبہ سپیکر کو سوپی جائے گی اور وہ ہی اس پر آخری فیصلہ لیں گے آج بدھان منطری موڈی نے مدھر پردیش کے رنڈ سے کانگریس پر زوردار حملہ کیا پی ایم نے نیمچ میں کہا کہ جس کانگریس نے مندیل کھنٹ کی جنتہ کو بوند بوند کے لیے ترسایا اسے ستہ کے لیے ترسا دیجے پی ایم موڈی نے یہ بھی کہا کہ کانگریس نے ایک طرف گھشتہ چار کا قلعہ خڑا کیا تو دوسری طرف بھگوان رام کو بھی کالپنک بتایا تھا آج بیہار بدھان سباہ میں مکھے منطری نتیش کمار جیتن رام مانجی پر بھڑک گئے اور کہا کہ مانجی میری مرکتہ کی وجہ سے بیہار کے مکھے منطری بنے مانجی نے بھی نتیش کے اس ویان کا جواب دیا اور کہا کہ مکھے منطری کا مانسک سنتولن خراب ہو گیا بھارت سرکار نے قطر میں سزا پائے پور نو سینکوں کی بھانسی کی سزا کے خلاف اپیل کی ہے سبھی آٹھ پور نو سینکوں کو پچھلے سال اگست میں اگیاد کارنوں سے غرفتار کیا گیا تھا اور پچھلے مہینے ہی قطر کی ایک عدالت نے انہیں پھانسی کی صدا سنا دی تو چلیے ستہ کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے گازہ میں ہو رہے ہماس سندھار پر ایک بسوٹک ریل آپ کو دکھاتے ہیں جس کی ڈائریکٹر ہے اسرائیل کی دیفنس فورس بھوٹی ودروہیوں کی سب سے بڑی ہماکت مار گرائیا امریکہ کا کلر ڈرون میزائل فورس تیار ہزبولہ کرے گا وار گیارہ نوومبر سے پہلے سب سے بڑا پلان جنکہ سب سے بڑھانس اگمور سورنگوں میں آمنے سامنے کیلالائے نیتنیاہو کا خطرناک پلان بچے کا نہیں کھان یونس کا کسائی بلی شیخور خطفین کولا شاہ سراک ستہ میں آج سب سے پہلے ہم آپ کو اسرائیل اور حماس کی ید کی ایسی سٹیج کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے آگے صرف میسائلوں کی بارش بھم کے دھماکے اور بے حساب تباہی ہے اور وجہ ہے امریکہ پر ہوا ایک ایسا آٹیک جس سے وہ پوری طریقے سے بوخلایا ہوا ہے بائیڈن کا خون کھال رہا ہے اور امریکہ کے کمانڈر اب صرف ایک آرڈر کا انتظار کر رہے ہیں اسرائیل اور حماس کی جنگ میں امریکہ پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہوا ہے اور یہ حملہ کیا ہے ہوتی ودروہیوں نے یمن میں بیٹھے ہوتی ودروہیوں نے امریکہ کے سب سے خطرناک کہہ جانے والے ایم کیو نائیڈ ریپر ڈرون کو مار گرایا ہے یمن کے مطابق امریکہ کا یہ ڈرون اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہا تھا لیکن امریکہ نے صاف کر دیا کہ ہوتیوں کو یہ ڈرون گرانے کی سزا ملے گی اور برابر ملے گی حالانکہ اس سب کے بیچ امریکہ کے کسی بھی ایکشن سے ایران کے بھڑکنے کی بھی آشنکہ ہے یعنی اس جنگ کا سب سے بھیانک روپ ابھی باقی ہے کیونکہ ہوتی ویدرونیوں نے جنگ کی اس آگ میں ایسا کام کیا ہے جو آگ میں گھی ڈالنے کا کام کرتا ہے جس سے امریکہ فائر ہے اور اس لیے یہ تیہ ہے کہ امریکہ کسی بھی حال میں چھوڑے گا نہیں اور اس کا بدلہ ضرور لے گا یہی وجہ ہے کہ امریکہ یمن اور امریکہ ایران کے بیچ اب ٹینشن کا میٹر فل سپیڈ میں دور رہا ہے اسرائیل ہماس کی جنگ میں امریکہ پر سب سے بڑا حملہ اب ہوگا سب سے بڑا دھماکہ چھوڑے گا نہیں امریکہ پہلے یمن پر پرسے گی بائیڈن کے گھسے کی آگ بار کے رائے امریکی مQ9 روز بھوٹی کا بیناش روکے گا کون بھوٹی ودروہیوں کی سب سے بڑی غلطی ڈرون گیرانے کی بڑی سزا ملے گی اسرائیل ہماس کی لڑائی سب سے ودھونسک موڑ پر آئی تو ہوتی ودروہیوں نے یمن سے جس مQ9 ڈرون کو گرانے کا دعویٰ کیا ہے اسے امریکہ کا سب سے آدھونک اور خطرناک ڈرون بتایا جاتا ہے اس لئے سوال یہ بھی اٹھا ہے کہ کیا امریکہ کے اس ڈرون کو ماننے میں ایران نے بھی ہوتی ودروہیوں کی مدد کی ہے پہلے ہم آپ کو اس ریپر ڈرون کی شکتی بتاتے ہیں MQ9 ڈرون کی لمبائی 38 فیٹ ہے اس کی رفتار ہے 388 کلومیٹر پرتی گھنٹا یہ 40,000 فیٹ کی ادھکتم اچائی پر اڑان بھڑنے میں سکشم ہے امریکہ کا یہ پریڈیٹر ڈرون ایک بار میں لگتار 40 گھنٹے تک اڑان بھڑ سکتا ہے امریکہ ائر فورس کو ان ڈرونز کی پہلی کھیب برش 2007 میں ملی اور اس کی رینج 11,112 کلومیٹر ہے یہ ڈرون بے حد گھا تک ہتھیاروں سے لیس ہوتا ہے اس میں ہوا سے زمین پر مار کرنے والی مسائلیں ہیل فائر لگی ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ ڈرون اینٹی ٹینک مسائل اینٹی شپ مسائل سمیت 8 لیزر گائیڈڈ مسائلوں سے لیس ہوتا ہے امریکی بھائیو سینہ کا دعویٰ ہے کہ ریپر ڈرون کا استعمال ویسے تو جاسوسی کے لیے کیا جاتا ہے لیکن اس کے ذریعے کسی بھی لکشے کو آسانی سے تبہہ بھی کیا جا سکتا ہے یہ ایک ساتھ بارہ موونگ ٹارگیٹ کو ٹریک کر سکتا ہے اور مار بھی سکتا ہے ایم کی نائی ریپر ڈرون اینک مسائل چھوڑنے کے لیے صرف شونے دشملہ تین دو یعنی کہ شونے دشملہ ایک طریقے سے کہہ سکتا ہے بتیس سیکنڈ بعد دوسرا فائر کر سکتا ہے اس میں سنسر اور شکتشالی کیمرے لگے ہوتے ہیں جو لگاتار اپنے ٹھکانے تک ویڈیو فیڈ بھیجتے رہتے ہیں یہ خود پر ہونے والے حملے کو ویسے تو خود بخود بھاپ لیتا ہے لیکن اتنے دعوے کے باوجود یہ ہوتی ویڈروئیوں کے حملے میں بچنے سے پتہ نہیں کیوں ناکام رہا ویسے اسے ہوتی ویڈروئیوں کا 19 اکٹوبر کا بدلہ بھی کہا جا رہا ہے جو انہوں نے امریکہ سے 8 نومبر کو لیا ہم نے ستہ میں آپ کو دکھایا تھا کہ کیسے امریکہ کی پہلی بار ید میں ڈائریکٹ انٹری ہوئی تھی اور اس نے یمن سے اسرائیل پر ہوئے مسائل اٹیک کو ناکام کر دیا تھا وہ مسائلیں اسرائیل پر ہوتی ویڈروئیوں نے ہی داگی تھی ان مسائلوں کو امریکہ نے لال ساغر میں تینات یو ایس ایس کارنی سے مار گرائے تھا اب مانا جا رہا ہے کہ اسی کے بدلے میں یمن نے امریکہ کے ایم کیو نائن ریپر ڈرون کو تباہ کر دیا اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈرون اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کا کام کر رہا تھا اسرائیل کی دھرتی پر پہلے دن سے جنگ میں امریکہ جس طرح سے ساتھ دے رہا ہے اس کو جنگ کے 32 اور 33 دن میں ایک بڑا دھکا سیریا کی دھرتی پر لگا ہے خبر آ رہی ہے کہ یمن کے ہوتی ویڈروئیوں نے سیریا پر نظر رکھنے والے امریکہ کے سب سے طاقتور ڈرون میں سے ایک MQ-9 ریپر کو بار گرایا ہے امریکہ اس ڈرون کا استعمال نہ صرف دگرانی کرنے کے لیے بلکہ ڈیفنس فوسس کے مومنٹ پہ اور طرح طرح کے جو ڈیفنس کے ایکیومنٹ سے وہ کہاں اور کیسے مومنٹ کر رہے ہیں اس کے لیے کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پوری طرح سے انبینڈ ہوتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر کولا بارود دھک گرا پانے میں پوری طرح سے سکشم ہوتا ہے ہوتی ریبلز نے امریکہ کے ریپر ڈرون MQ-9 ڈرون کو گرا دیا یہ دیکھا دیا تو ایک نیکس لیول کی ٹینشن مل گئی ہے کیونکہ ابھی تک وہ امریکہ کی بیسز پر حملہ کر رہے تھے اب ان کے ڈرون کو گرا دیا گیا یمن کے آس پاس یا یمن کے اوپر یہ پتہ نہیں چلا ہے کہ کہاں گرا گیا لیکن یہ دکھائے دیا رہا ہے کہ امریکہ کا ڈر نہیں ابھی نے وہ تیار بیٹھے میں ہیں ہوتی ویدرویوں کا یہ قدم امریکہ کے لیے اکساوے والی کاروائی بتایا جا رہا ہے اور امریکہ کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک بتایا جا رہا ہے حالانکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب ہوتی ویدرویوں نے امریکہ کو اکسایا ہو اس سے پہلے سیریا کے بیس پر کئی بار سیریا میں جو امریکی بیس بنائے گئے ہیں اس پر کئی بار انہیں سکتوبر کے بعد سے حملے ہوئے ہیں اور لگ بگ چالیس بار ایسا مابلہ دیکھنے کو ملا ہے جب امریکہ کی طرف اس طرح سے حملے کیے گئے ہیں مانے جا رہا کہ امریکہ اس کا جواب دیکھا انہیں سکتوبر کے بعد سے جس طرح سے حملے کیے گئے ہیں ہر حملے کا جواب دیا ہے اور اس بار بھی امریکہ شانت نہیں بیٹھے گا ویسے امریکہ کے جس خطرناک ایم کیو نائن ڈرون کو ہوتی ویدرویوں نے مارا ہے وہی ڈرون بھارت امریکہ سے خریدنے کی کچھ مہینے پہلے ڈیل بھی کر چکا ہے جس سے بھارت کے دشمن چین اور پاکستان بہت بے چین ہو گئے تھے بھارت اور امریکہ کے بیچ ایم کیو نائن ڈرون کی یہ ڈیل کریب پچیس ہزار کروڑ روپے کی ہے اس ڈیل کے تحت بھارت تیس ریپر ڈرون امریکہ سے خریدے گا ایس میں ایم کیو نائن ڈرون کی قیمت آٹھ سو اٹھارہ کروڑ روپے ہے جو تیس ڈرون بھارت امریکہ سے خریدے گا وہ بھارتی سینہ کے تینوں انگوں کو دیے جائیں گے ان میں چودھا ڈرون انڈیا نیوی کے لیے آٹھ ایم کیو نائن ڈرون آرمی کے لیے اور آٹھ ریپر ڈرون بھارتی وائیو سینہ کے لیے خریدے جا رہے ہیں اس لحاظ سے بھی ہوتیوی دروہیوں کے امریکی ڈرون کو مار گرانے کی خبر بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے ہوتی بھی درائیوں پر حملے کی تیاری صرف امریکہ ہی نہیں کر رہا ہے بلکہ ایک بہت بڑی تیاری ہزباللہ نے بھی کر لی ہے سوال یہ کیا گیارہ نومبر کو ہزباللہ اسرائیل پر راکٹ ورشہ کرنے والا ہے یہ بدانے سے پہلے ہم آپ کو اسرائیل حماس یدھ کے سب سے ویسوٹک اور آج کے سب سے نئے ویڈیو کو دکھا دیتے ہیں اسے آپ اسرائیل اور حماس کا ویڈیو وار بھی کہہ سکتے ہیں آج کا پہلا ویڈیو اسرائیل ڈیفنس وارس نے جاری کیا ہے جس میں اسرائیل حماس پر پوری طریقے سے فائر کر رہا ہے اس ویڈیو میں اسرائیل کے ٹینکوں کو گازہ میں گرشتے ہوئے دیکھا اور سنا جا سکتا ہے اور حماس پر اسرائیل کے انتقام کی آگ برسنی اور تیز دکھائی دے رہی ہے آج کا دوسرا ویڈیو بھی بہت خطرناک ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ گازہ میں اسرائیل کے لیے حماس سنگھار اتنا بھی آسان نہیں ہے اس ویڈیو میں حماس کے لڑاکے آر پی جی سے اسرائیلی ٹینکوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ لڑاکے انہیس پرنگوں میں شم کر بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں اسرائیل چن چن کر مٹا رہے ہیں اللہ اکمار کتا میلے کتا ہے 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 آج کا تیسرا ویڈیو اسرائیل کی اگنی ورشا کا ہے جو آسمان سے ہماس کے ٹھکانوں پر کی جا رہی ہے دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے گازہ میں ہماس کے زیادہ تر ٹھکانوں کو مٹی میں ملا دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب گازہ کے ایک بہت بڑے حصے پر اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہے آج ہمیں اس جنگ میں ایک اور چوکانے والا ویڈیو ملا ہے یہ ویڈیو اسرائیل پر ہوئے حملے کا ہے لیکن خاص بات یہ کہ اس حملے کو انجام دینے والے لڑاکے ہماس کے لیے نہیں اسلامی جہاد کے ہیں جو گازہ میں اسرائیل کے ٹینک کو اپنے باروت سے اڑانے کا کام کر رہے ہیں اور تیل عویف سے میرے سعیوگی ویپن چوبے اس وقت ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں ویپن اب ہی کہ اس سٹی کی بات کریں تو خاص طور سے جو گازہ سٹی میں وار چل رہی ہے اس کے کیا حالات دیکھئے لگتار گازہ سٹی میں آپریشن آن ہے اور بڑے بڑے کمانڈر اس کو مارنے کی کوشش کی جاری ہے اور راہل جی اور لگتار جو گازہ سٹی کو گبزہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہو پا رہا ہے کئی دنوں سے کوشش کی جاری ہے نورتھ گازہ سے یہ یودھ گازہ سٹی میں سینٹرک تو ضرور کر دی گئی ہے لیکن گازہ سٹی کو جیتنا ابھی دور کی کوڑی ثابت ہو رہی ہے کیونکہ کل بھی میں نے آپ کو پتایا تھا پرسوں بھی میری آپ سے جب بات ہوئی شام کو اسی شو میں تو یہ ہو رہا تھا کہ آخرکار ان سرنگوں سے ان کو باہر کیسا نکالا جائے یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے اسی میں وقت لگ رہا ہے اور اس میں بہت وقت لگے گا اور اسی لیے گازہ سٹی چاہ کر بھی یہ تمام لوگ آئیڈی ایف کے لوگ اور ساشن اور پشاشن کے لوگ جیت نہیں پا رہے ہیں ایک بات ضرور ہوئی ہے اس بیچ میں کہ جو 20 سے 30 کلومیٹر کا ایریا جیتا جا چکا ہے نورت گازہ کا یعنی گازہ سٹی کے باہر کا ایریا وہاں پر اب اسرائیلی سٹاشن اور پشاشن کام کرنے لگے گا اگلے ایک ہفتے سے لے کے 10 دن تک اس سے پہلے امریکہ اس پر راضی نہیں تھا لیکن اب امریکہ نے اپنی مون سہمتی اس پر دے دی ہے تو مانائے جا رہا ہے کہ وہ بھی اسرائیل کے سٹاشن کے اندر آ جائے گا اور بہت شکریہ آپ پر یہ پوری جان کا ہی دینے کے لیے اپنا دھیان رکھئے گا آپ سے لگاتار اپ ڈیٹ لیتے رہیں ہوتی ودروہیوں نے امریکی ڈرون کو مار کر ید کی آگ میں گھیڈ ڈالنے کا کام کیا ہے اس سے اب یہ تیہ ہے کہ ید کی آگ اور بھڑکے گی لیکن یہ آگ صرف ہوتی ودروہی نہیں بھڑکا رہے ہیں اس کی تیاری حضباللہ بھی تیاری کر رہا ہے شنیوار کو حضباللہ چیف سید حسن نصراللہ دوسری بار اپنے سمرتکوں کو سارجنک روپ سے سمبودھت کرنے والا ہے دس دنوں کے اندر یہ دوسرا موقع ہوگا جب نصراللہ اپنی جہادی ایجنڈے کو سارجنک طور پر آگے بڑھائے گا اس بار حضباللہ کیا بولنے والا ہے اس کا ٹریلر 48 گھنٹے پہلے ہی لانچ ہو گیا ہے اور یہ ٹریلر ہے اسرائیل پر ڈبل اٹیک والے پلان کا جس میں نہ صرف اٹیک کا پورا پلان ہے بلکہ اس بار ڈیفنس کی بھی تیاری حضباللہ نے پہلے پلان کے انصار اسرائیل کی سیوہ سے لگے علاقوں میں اپنی سب سے خطرناک فورس راڈوان فورس کی تیناتی کر دی ہے دوسرا پلان کے مطابق حضباللہ کو روس سے ائر ڈیفنس مسائل سسٹم کی ڈلیوری ہونے لگی ہے یعنی راڈوان فورس اٹیک کا کام کرے گی اور اسرائیل کے مسائلوں سے بچانے کا کام روس سے آیا ائر ڈیفنس مسائل سسٹم کرے گا آج ہم نے حضباللہ کے ایسی ڈبل پر پلان پر ایک ستہ کی رنیتک کنجی تیار کی ہے جس میں اسرائیل پر ٹریپل ایچ کی پوری کہانی ہے لیکن شروعات کریں گے اس راڈوان فورس سے جس کے پاس اسرائیل سے لڑنے کا انوہب بھی ہے اور اسرائیل کو پریشان کرنے کا اتحاس بھی ہے اسرائیل کے چینل ٹویلو کے مطابق حضباللہ کے پاس قریب پچاس ہزار لڑاکے ہیں جس میں صرف پانچ چیز بھی جو کہہ سکتے ہیں لگ بگ پانچ ہزار راڈوان فورس کے لڑاکے ہیں یہ لڑاکے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ پچاس ہزار لڑاکوں پر یہ بھاری پر سکتے ہیں اسرائیل پر ڈائریکٹ اٹیک سے پہلے اب حضباللہ انتم تیاری کر رہا ہے اس لئے اس نے راڈوان فورس کو دکشن لیبنان میں اسرائیل سے لگی سیما پر تینات کر دیا ہے راڈوان فورس میں کل دھائیزار خطرناک لڑاکے ہیں راڈوان فورس میں یدھ کے لیے پرشکشت لڑاکے ہوتے ہیں اس فورس کے لڑاکے سیریا میں جنگ لڑ چکے ہیں راڈوان فورس کے لڑاکوں کو ایران کے اسلامی ریولیشنری گارڈ الکودس فورس اور سائیبرین کمانڈو پرشکشت کرتے ہیں دشمنوں کے پوسٹ پر قبضہ کرنا اور جوابی حملہ کرنے میں راڈوان فورس کے لڑاکوں کو دکش مانا جاتا ہے سینکو اور عام لوگوں کو بندھک بنانا بھی ان کی خاصیت ہے دوزار چھے میں تو لیبنان یدھ کے دوران راڈوان فورس نے دو اسرائیلی سینکو کا ہی اپرہن کر لیا تھا اور اب آتے ہیں حزباللہ کے دوسرے پلان پر جو اسرائیل کو راڈوان فورس سے زیادہ پریشان کرنے والا ہے میں آج بہت بڑا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ حزباللہ کو روس سے ائر ڈیفنس مسائل سسٹم کی ڈیلیوری شروع ہو گئی ہے یعنی اب حزباللہ اپنے بارڈر پر ائر ڈیفنس سسٹم کی تیناتی کرے گا اس سے اسرائیل مسائل سے وہ بچ پائے گا اب تک کیا ہو رہا تھا کہ حزباللہ اسرائیل پر ایک مسائل مارتا تھا تو بدلے میں اسرائیل دس مسائل مار دیتا تھا حزباللہ کی مسائل کو اسرائیل مار گراتا تھا لیکن حزباللہ ایسا نہیں کر پاتا تھا کیونکہ اس کے پاس ائر ڈیفنس مسائل سسٹم نہیں تھا لیکن اب اس کے پاس بھی ائر ڈیفنس سسٹم ہونے سے اسرائیل کے مسائل کو مار گرانا آسان ہوگا حالانکہ حزباللہ کو ملنے والا ائر ڈیفنس مسائل سسٹم روس نے دیا ہے لیکن یہ ڈیلیوری ڈائریکٹ نہیں ہے روس نے اپنا ائر ڈیفنس مسائل سسٹم سیریا کو دیا سیریا نے اس ائر ڈیفنس سسٹم کو ویگنار آرمی کو دیا ویگنار آرمی نے اس ائر ڈیفنس سسٹم کو ہزباللہ کو ٹرانسفر کر دیا اب یہ مانا جا رہا ہے کہ ہزباللہ یہ ائر ڈیفنس سسٹم ہماس کو بھی دے سکتا ہے یعنی یہ پورا چین سسٹم اس وار میں ہتیاروں کی سپلائی کا چل رہا ہے جس ایئر ڈیفنس مسائل سسٹم کو حزباللہ کو دیا گیا ہے اس کا نام ہے س ایئر ڈیفنس مسائل سسٹم اب یہ سمجھئے کہ کیسے یہ ایک ہتیار اسرائیل کی پریشانی بڑھا سکتا ہے س ایئر ڈیفنس مسائل سسٹم حزباللہ پر ہونے والے اسرائیل کے سب ہی طریقے کے ہوای حملے روک دے گا یہ مسائل سسٹم اسرائیل کے ایف سکسٹین اور ایف تھرٹی فائیو جیسے خطرناک فائٹر جیٹس کو مارنے کی طاقت رکھتا ہے اب حزباللہ اسرائیل کی بیلسٹک اور کروز مسائلیں بھی ناکام کر پائے گا حزباللہ اسرائیل کے اٹیک ہیلیکاپٹرز کو بھی بہت آسانی سے ٹارگٹ کر پائے گا اور اتنا ہی نہیں اسرائیل کے انارمڈ ویکر ڈرونز کو بھی یہ ایئر ڈیفنس مسائل سسٹم مار گرائے گا یعنی پتن کا یہ ہتھیار حزباللہ کے لیے ایک بہت بڑا گیم چینجر بن سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو امریکہ اور اسرائیل اسے کسی بھی حال میں برداشت نہیں کریں گے اسرائیل جیسے طاقتور بل کے خلاف گازہ پٹی کے لڑاکوں نے بے شک جنگ کا اعلان کر دیا ہو اور آج کی تاریخ میں کمزور ثابت ہو رہے ہو لیکن اس کے باوجود وہ اس جنگ میں اکیلے نہیں ہیں یہ کہنا ہے لیبنان کا مانا یہ جا رہا ہے کہ تین نومبر کو جس طرح سے سیما پر استقباشر دیا اس کے بعد سے لیبنان اس جنگ میں پوری طرح سے شامل ہو سکتا ہے اور جنگ کا ایک نیا مورچہ کھل سکتا ہے تازہ ریپورٹ کے مطابق لیبنان میں حزباللہ کا چیف رسول اللہ کچھ بڑا کرنے کا پلان کر رہا ہے کچھ بہت سٹیٹیجک پلاننگ ہے یا تو اسرائیل کو پودی رسائے ہماس کے ساتھ انوالل کر دیں پھر عملہ کریں یا ایران کا ویٹ کرنے کا اگر ایران کے ساتھ جال چھڑا کھانی ہوتے ہیں تب یہ مورچہ کھولیں یہ ابھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کا اگلا سٹپ کیسے ہوگا تیار انہوں نے پوری کی ہوئی ہے امریکہ سے لے کر اٹلیا اور اسرائیل تک لگتار اس کی ہر گتیویدھی پر نظر بنائے ہوئے ہیں تین نومبر کی تاریخ آپ کو یاد ہوگی جب شکروار کے دن وہ لیبنان بورڈر پر پہنچا تھا اور لگتار بھاشڑ کر کے اکساوے کی کاربائی کیا تھا ہر ایک اُس دن کے بال سے کچھ بڑا تو نہیں کر پایا کیونکہ اُس دن کو لے کر امریکہ اٹلیا اور اسرائیل نے سمندر سے لے کر زمین اور آسمان تک ایک بڑی تیاری کر لے کر تھی لیبنان کا چیف لیبنان میں ہزباللہ کا چیف شانت نہیں بیٹھنے والا ہے خبر اور خوفی آئی جنسیز کی ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ وہ شانت اس کی جو شانتی ہے وہ کچھ بڑا کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے اب ہم آپ کو پتنگ کے ایسے 22 ائر ڈیفرنس مسائل سسٹم پر ستہ کی ایک اور ویس فورٹہ کنچی دکھا دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آخر یہ ہتھیار کیسے وارزون کا بڑا کھلاڑی ہے اس ائر ڈیفرنس مسائل سسٹم کو اصل میں پنتشیر کے نام سے جانا جاتا ہے جبکہ ایسے 22 گری ہاؤنڈ اس کا ناٹو ریپورٹنگ نام ہے یہ ایک سیلف پروپیڈ میڈیم رینج ستہ سے ہوا میں مار کرنے والا مسائل سسٹم ہے ساتھ ہی اس کا استعمال انٹی ائرکرافٹ آرٹلری سسٹم کے طور پر بھی کیا جاتا ہے سال 2012 سے اب تک روس کئی جنگ میں اس کا استعمال کر چکا ہے اور یہ صرف چار سے چھے سیکنڈ میں ہی کسی بھی ٹارگٹ کو تباہ کر سکتا ہے اس مسائل سسٹم کے کل چھے ویرینٹس ہیں جن کا پریوک رینج اور سپیڈ کے مطابق کیا جاتا ہے آم تو اپر اس کی رینج پندرہ سے لے کر پچھتر کلومیٹر تک ہوتی ہے اور سب سے خاص بات یہ کہ مائنس پچاس جگری سیلسیس تاپمان میں بھی پنتشیر مسائل سسٹم کام کر سکتا ہے اسے چلانے کے لیے تین لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے جبکہ اس ائر ڈیفنس سسٹم میں پانچ طریقے کی مسائلوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے جن میں سے زیادہ تر روس میں ہی بکسیت ہیں ویسے حزباللہ کو روس کا یہ ہتھیار پتن کا بائیڈن کو جواب بھی مانا جا رہا ہے کیونکہ اس جنگ میں امریکہ نے اپنے سب سے گھاتک مسائل سسٹم پیٹریارٹ کو اسرائیل کا سرکشہ کبچ بنایا ہے اور الگ الگ لوکیشنز پر اس کو تینات کیا اس کے جواب میں اب حزباللہ کو روس کا ایس اے ٹوئنٹی ٹو ائر ڈیفنس مسائل سسٹم مل گیا ہے یعنی یہ جنگ نہ صرف لمبی چلنے والی ہے بلکہ اور ویس پوٹک بھی ہونے والی ہے کیونکہ اسرائیل اور حماس کے بہانے دنیا کے کئی بڑے چہرے ایک دوسرے کو تاؤ دکھا رہے ہیں حزباللہ کی پلاننگ صرف اتنے تک ہی نہیں ہے اس ائر ڈیفنس سسٹم کی تیناتی کے بعد حزباللہ اسرائیل پر ایک ساتھ تین ہزار مسائل سے حملے کر سکتا ہے ایکسورٹس کا ماننا ہے کہ حزباللہ تین ہزار ہی نہیں بلکہ پانچ ہزار مسائل بھی ایک دن میں حملہ کر سکتا ہے اس میں ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ حزباللہ کے پاس پچاس ہزار لڑاکے ہیں ایک لاکھ پچاس ہزار مسائل اور پانچ لاکھ کے قریب راکٹس ہیں ایسے میں اب جب اس کے پاس ائر ڈیفنس مسائل بھی ہوگی تو سوچئے کہ وہ اسرائیل پر کس طریقے کا حملہ کر سکتا ہے لیسے پورے عرب ورڈ کی نظر شنیوار کو حزباللہ چیف سید حسن نصراللہ کے سمبودھن پر ٹکی ہوئی ہے اور ستہ میں اب بات حماس کے بیرو تو اسرائیل کے اس سرنگ یدکی جسے وہ گازہ میں چن چن کر مٹا رہا ہے اسرائیل کی فورس حماس کی سب سے بڑی طاقت کو مٹی میں ملا رہی ہے یہ حماس کی وہ سرنگیں ہیں جن سے اسے آکسیزن ملتی ہے طاقت ملتی ہے اور اب انہی سرنگوں کو اسرائیل پاودر بنانے کا کام کر رہا ہے آٹھ نومبر تک اسرائیل نے گازہ میں حماس کی قریب سو سرنگوں کو ختم کر دیا اور یہ سب سے زیادہ مہتفون بات ہے کیونکہ حماس کے لیے جو ایک بڑی طاقت کہا جارہا تھا لگاتار وہ طاقت مانی جاری تھی سرنگ اور لیکن پچھلے اگر ہم تین سے چار دن میں دیکھیں تو اس جو سرنگ کے جال تھا اس کو توڑنے کا کام بہت ہی سٹیک طریقے سے اس وقت آئیڈی ایس کر رہی ہے اور تین سو سے زیادہ سرنگوں کو توڑا جا چکا ہے اور یہی ایک بڑی وجہ حماس کے ٹوپنے کی بھی دکھائی دے رہی ہے خبر ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں اسرائیل نے حماس کی تیس اور سرنگوں کو تبھا کر دیا ہے یعنی اب تک حماس کی ایک سو تیس سرنگیں اگر ہم کل سے اب تک بات کریں نستہ نابود ہو چکی ہیں لیکن اسرائیل کے لیے جیت بہت دور نظر آ رہی ہے کیونکہ پورے گازہ میں ابھی بھی حماس کی گیارہ سو سے زیادہ سرنگیں موجود ہیں جو حماس کی لائف لائن ہے جن میں حماس کے لڑاکیں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور چھپ چھپ کر اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں آئیڈی ایف کے مطابق ابھی ایک سو تیس سرنگوں کے پرویش دعا نشت کیے گئے ہیں اور ایک ہزار ایک سو ستر سرنگوں کو چن چن کر مٹانے کا کام ہو رہا ہے اسی میٹر گہری سرنگ میں پہلی بار آئیڈی ایف کے کمانڈو گھسنے سے اس کے گھسنے میں کامیاب ہوئے ہیں ان سے اسرائیل کی سینہ کو سرنگوں کا میپ بانکرز کی لوکیشن گولہ بارود کا بھنڈار کھانے پینے کا اسٹور ملہ ہوا ہے جس کے ذریعے حماس کے لڑاکیں لمبے سمجھ تک سرنگوں میں ہی چھپ کر رہتے ہیں اس کے علاوہ ان سرنگوں میں باقاعدہ آکسیزن کا بھی انتظام کیا گیا ہے حماس کا یہ سرنگ نیکٹورک جو سرنگ نیکٹورک ہے پورے گازہ میں پانسو کلومیٹر دائرے میں پھیلا ہوا ہے جس میں اسی میٹر گہرائی میں سرنگوں کو بنایا گیا ہے ویسے تو ان کی سنکھیا تیرہ سو سے بھی زیادہ ہے لیکن ان میں سے ایک سو تیس سرنگیں اب ختم ہو چکی ہے ویسے سنکھیا اس کی لگتار بڑھ رہی ہے ان سرنگوں کو حماس کا لائف لائن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہی میں حماس کا کمانڈ سینٹر بھی ہے سرنگوں کا راستہ ہے اسرائیل بورڈر تک جاتا ہے ان میں ہتھیار رکھنے کی جگہ ہے یہ لمبے سمیت تک چھپنے کا بھی اڈھا ہے چھپ کر حملہ کرنے والی سب سے محفوظ ان کو لوکیشنز کہا جاتا ہے اور سب سے چوکانے والی بات یہ یہ سرنگیں آبادی والے علاقے میں موجود ہیں جن کے انٹری اور ایکزٹ پوائنٹ اسکولو اسپطالو اور مسجد میں ہیں تو اسرائیل کے آپریشن سرنگ مکت گازہ پر ہم آپ کو ایک ریل بھی دکھا دیتے ہیں ہم اس وقت پہ اسرائیل کے تیل عویف شہر میں موجود ہیں اور بینے پیچھے یہ تمام جو ٹینٹس اور پوسٹرز دیکھ رہے ہیں یہ ان تمام لوگوں کی پریواروں کے ہیں جن کے گھروں کے لوگوں کو ہماس کے لڑاکوں نے کڈنائپ کر کے اپنے ساتھ لے جانے میں کامیابی حاصل کی تھی لیکن اب اسی کا بدلہ لینے کے لیے اسی قتلیام اور اسی بندگوں کو چھوڑانے کے لیے اسرائیل نے جو آپریشن شروع کیا ہے وہ اب گازہ پٹی کے نورت گازہ سے لے کر گازہ سٹی میں سینٹرک ہو گیا ہے پچھلے چوبیز گھنٹوں کی اگر بات کریں تو ایک بڑا آپریشن اس وقت اسرائیلی ڈیفنس فوز زمین پر چلا رہی ہے اور اسی آپریشن کے تحت چوبیز گھنٹوں کے اندر لگ بھگ بیس سے تیس ٹینلز کو دوس کر دیا گیا ہے رہیנו היום כיצד 50 אלף עזאטים עוברים מצפון רצועת עזה לדרום רצועת עזה موسیقی لگزور دور ایک برور لا تیاف سکت اش بلی شخور خطوفین كل شہر سرک موسیقی موسیقی اتقنا بعون الله ومنذ بدء العدوان البری وحتی الساعة تدمیر مجاہدین لمئت وست وثلاثین آلیتا عسکریتا ستا میں بات وائیو پردوشن کے خلاف یدکی جس پر سپریم کورٹ کی کڑی فتکار کے بعد اب سرکار پردوشن سے لڑنے کے لیے نئے نئے ہتھیار نکال رہی ہے انہی ہتھیاروں میں سے ایک ہے کرترن بارش دلی سرکار نے وائیو پردوشن پر قابو پانے کے لیے کرترن بارش کا پلان بنایا ہے ڈلی میں 20 اور 21 نومبر کو پہلی بار یہ آرٹیفیشل رین ہو سکتی ہے ان دو دنوں میں رازدھانی میں ہلکے بادلوں کی سنبھاب نہ بھی ہے اس لئے ٹرائل کی تیاریاں ان دو دنوں کلک کی جارہی ہیں اس بارش کو لے کر آئیٹی کانپور اور دلی سرکار کے بیچ بیٹھک بھی ہوئی آپ کو بتا دیں کہ آئیٹی کانپور کے ساتھ دلی سرکار کی یہ دوسری بیٹھک ہے اس سے پہلے جولائی میں بھی کرترن بارش پر بیٹھک ہو چکی ہے کل کی بیٹھک میں کرترن بارش پر پورا پلان بنا لیا گیا ہے اب بس سپریم کورٹ سے اس کی منظوری کا انتظار ہے ویسے آپ کے مند میں سوال ہوگا کہ یہ ہوتی کیسے ہے کرترن بارش کیا ہے اور دلی میں یہ کیسے کرائی جائے گی آسمان میں ویمانوں کے ذریعے ایک تیہ اچھائی پر بادلوں کے بیچ کیمیکل چھوڑے جاتے ہیں اسے کلاؤڈ سیڈنگ کہتے ہیں کلاؤڈ سیڈنگ میں کیمیکل کے روپ میں سلور آیوڈائیڈ اور ڈرائی آئیس اور سادھانا نمک کا گھول ہوتا ہے اس گھول کو بادلوں کے بیچ چھوڑنے کے لیے ویمان ہوا کی دشا سے اُلٹی دشا میں اڑان پھرتا ہے اسی دوران چھڑکا ہوتا ہے کیمیکل چھڑکاوں کے لیے آسمان میں کم سے کم چالیس فیزدی بادل ضروری پریشانی یہ ہے کہ نومبر میں بادلوں کے بیچ اڑان بھری جائے یہ کام بیلون یا راکٹ سے بھی کیا جا سکتا ہے ویسے ڈلی سرکار کلاؤڈ سیڈنگ کی تیاری تو کر رہی ہے لیکن ابھی تک اس بات کے ویگانک پرمان نہیں ملے کہ اس طریقے کی بارش سے پردوشن کم ہوگا یا نہیں ہوگا حالانکہ یہ بھی تیہ ہے کہ جب بارش ہوگی ہوا میں جو بھی پی ایم 2.5 کن کی سنکھیا ہے اس میں کمی آئے گی جس سے ہوا ساف ہوگی اور پردوشن میں کمی ہو سکتی ہے ایسا مانگا اس سب کے بیچ پہ دیکھیں ستہ میں آج کا ٹائم ختم ہو گیا لیکن اپنے سب ہی نیوز بیتروں سے ہماری نیوز ریکویسٹ ہے کہ وہ ستہ کی نیوز نیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے سجھاؤں ہمیں واتس اپ ضرور کریں